اسلام علیکم پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے میاں شباہ شریف کی زمانت ہونا پھر ان کا لنڈن جانا اور اجازت مل جانا بلیک لس سے نام کو باہر نکلنے کے آرڈرز اور اس طریقے سے تمام چیزیں سوشل میڈیا ٹاک چوپ پر آج سے ہم نے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جس ٹائم میں میاں شباہ شریف جیل میں ہی تھے اور ان کی زمانت بھی نیوی تھی اس وقت میں بھی یہ بات کی تھی اور کئی دفعہ کی تھی کہ میاں شباہ شریف کی اب زمانت ہوگی اور میاں شباہ شریف زمانت ہونے کے بعد وہ لنڈن جائیں گے اب یہ بات کیا تھی کیا کوئی ڈیل ہے تو قطعی طور پر کوئی ڈیل نہیں ہے قطعی طور پر کوئی ڈیل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے یہ انٹرنیشنلی صورتحال جو ہے وہ بی اکثر تبدیل ہو گئی ہے اور جب سے جو بائیڈن آئے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے جو اثرات تھے وہ ختم ہوئے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے جو ڈیموکریٹس ہیں جو امریکہ میں ان کی پالیسیز بلکل ڈیفرنٹ ہیں وہ جو تبدیل ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایشیا کے اندر بھی تمام تر تردیہات بدل گئی ہیں اگوانستان کی صورتحال کشمیر کے معاملات گلگت بلتستان چائنہ اور چائنہ کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کوریا اور دیگر کنسوسین کنٹریز جنسی ہیں ان کے بھی تمام معاملات تمام سیاسی جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اس لیے کہ ماضی کے اندر بہت غور سے دیکھا گیا کہ بے پناہ پیسہ سیکیورٹی کے نام پر وار کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے صرف ہوتا رہا اور جو عوام کے مسائل تھے وہ دنیا میں ہر جگہ پر وہ پیچھے رہ گئے اب اس کے اثرات کے اوپر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ایسا کہ یہ تمام جو سیاسی صورتحالہ یہ یک سر تبدیل ہوئی تو شباہ شریف کے بارے میں جو ہم نے اطلاع دی تھی کافی پہلے اور کئی دفعہ دی تھی سوشل میڈیا ٹاک شو جو ہے سندیلہ صاحب کے ساتھ ان سے ہی بات کرتے ہوئے کہ یا شباہ شریف کی زمانت ہو جائے گی وہ ان کی ڈیو ہے اور ان کو زبردستی جنسانہ ایک قیدو بند کی صحبت دی جا رہی ہے وہ وہاں سے ریلیز ہوں گے اور پھر وہ لنڈن جائیں گے یہ ہے کیا پھر اس کے علاوہ موجودہ اگر ہم دیکھیں تقریباً ایک سے دو ہفتوں کے دوران مختلف میٹنگز معاملات بہت سارے لوگوں کی پسر پورسلار خاموشی اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے جو میٹنگز کی بات ہے وہ کئی جگہ پہ چلتی رہی لیکن کسی نے کھل کے بھی بات نہیں کی ہم لوگ بھی کھل کے بات نہیں کریں گے کہ میٹنگز کس طرح کیا ہوئی تھی کیا وجوہات تھی بہت ساری ایسی جو پچھلے سال صورتحال آئی تھی خوراک کے حوالے سے اسی حوالے سے اس دفعہ کیوں ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ گندم پر کیور ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے سمگل ہو رہی ہے لاسٹ یئر پچھلے سال بھی ایسا ہوا اور اس سال بھی ایسا ہونے کا بلکل پروگرام موجود تھا اگمانستان میں ریٹ نکلا ہوا تھا کہ اتنی کانٹیٹی میں اتنی گندوں اس ریٹ کے پر ملے گی اور اس کے سودے تیہ ہوئے تو یہ تمام جنسی دینا محلومات یہاں پر موجود تھی اور اس کے بعد پھر ایک بھاگ دوڑ ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے اب بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تقریبا آپ کہہ لیں کہ چار پانچ ماہ پہلے بہت ساری میٹنگیں ہوتے رہی ہیں اس کے اندر چینیز نے ایک آفر کی اور یہ اوپن آفر تھی یہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں تھی بلکہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر آپ سی پیک اور دیگر معاملات جس طریقے سے ماضی میں چل رہے تھے اسی طرح سے چلتے رہیں اور اگر آپ ساری چیزیں ٹھیک کرتے ہیں آپ یہ ایک ڈیموکریٹ ریاست ہے اس کو ڈیموکریٹ ریاست کے طور پر ہی چلاتے ہیں تو تب ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں تب ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں تو اس بیل آؤٹ پیکج کو رسیو کرنے کے لیے کیا کوئی نارمل سی قیادت وہ اس کو ہینڈل کر سکتی ہے نہیں کر سکتی بہت ایکسپورٹ چاہیئے اور آنیسٹ لوگ چاہیئے تو وہ ٹیم کون سی ہے وہ ہم سب کو بتا ہے اور پھر وہ ٹیم جو ہے وہ کیا اس طریقے سے اس پریشن میں اب کام کرنے کے لیے راضی ہے تو کتی دور پہ نہیں راضی اور پھر وہ لوگ جو یہاں پہ قابض ہیں اور ان کے حمایتے اور ان کو چلانے والے یعنی یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بڑے والے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈوبے ترے نہیں تو لوٹتے رہیں گے معاملات چلتے ہیں تو چلتے رہیں نہیں تباہ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتی ایک فلائٹ ہی کٹ نہیں ہے بچے بھی باہر ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو باقی ہیں ان سب کچھ چیز کا پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارا آخر کیا ہوگا تو وہ اب اس سوچ کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ خواب جو وہ دیکھا کرتے تھے اس وقت میں کہ جب ان کے پاس کسی کے پاس دارٹ دس پندرہ بیس پچیس پلارٹ ہوتے تھے چار پوائنٹ بک جاتے تھے مہینے کے ایکسٹرہ انکم آ جاتی تھی دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ ایکسٹرہ انکم آ جاتی تھی نوکریاں اپنی کر رہے تھے کسی کی بیوی ہینڈل کر رہی ہوتی تھی کسی کے بچے ہینڈل کر رہے ہوتے تھے تو یہ صورتحال تھی وہ اس وقت میں باتیں بڑی کرتے تھے کہ جناب ایسے سے ایسے ہم کر کے رکھ دیں تو بھائی جب سے انہوں نے معاملات کو سمالا ہے نا اپنے اوپر والوں کے کہنے پر ابھی صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس بیس تھے نا اس کے پانچ بک چکے ہوئے ہیں ان کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا کیا وہ تیزی وہ ایسا کاروبار واپس آ سکتا تو وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب اوپر باغ بہار ہو جب پورے پاکستان کا سسٹم چل رہا ہو پھر آپ دیکھتے ہیں اس حابدار سب کے انٹرویوز اور دیگر چیزیں تو یہ جو اوپن بیل آؤٹ پیکچج ہے یہ سب کو پتا ہے اس کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں جو بڑے والے ہیں نا وہ سیکنڈ تھرڈ فورت ٹیئر ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم یہ ریسیب نہیں کریں گے تو ہمارے پر جو عذاب مسلط ہوگا ایک تو اوپر والے کی طرف سے ہوتا نا لیکن ایک انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے وہ کیا صورتحال ہوگی وہ ہم فیس نہیں کر سکیں گے ہم لوگوں کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا کوئی سسٹم بنا ہوگا کمپنیاں کھلی ہوئی ہو بچے باہر سیٹل لوں ہم لوگوں نا تو یہی پہ جینا یہی پہ مرنا تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ صورتحال ہے اور بائیس کروڑ عوام پھر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ معاشی بن چکا ہوا تھا پاکستان ترقی خوشحالی ہو رہی تھی تو یہ تمام ساری صورتحال کے اندر وہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے نا وہ نظر آتا ہے اب اس کو اس کے کچھ کچھ رنگ جو انسانہ کچھ کچھ پورشنز مختلف بلاغرز اور صحافی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہاں آپ ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں خود راضی ہو چکے ہیں میاں نواز شریف کو بتانا ہے وہ راضی ہو جائیں گے تو بھر پھر یہ سب ڈیل کپلیٹ ہو جائے گی ایک ادھر جائے گا دوسرا ادھر آئے گا ایسے بیٹھ جائیں گے نہیں ایسے نہیں یہ بلکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہ ایک بیل آؤٹ پیکج ہے جو کہ کافی زیرے بحث ہے اور اس کے اوپر مختلف مقامات پر مختلف لوگ مختلف میٹنگیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم ہمارا سروائیول ہے کیا ارب دو ارب تین ارب پانچ ارب ڈالر اگر کسی کرزے کے طور پر آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے کوئی کنٹری ہمیں دی دیتا ہے تو کیا ہم اس میں سروائیول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ جو چار سو ارب ڈالر کی ڈیل کیش میں کر سکتا ہے چاہ باہر کے اوپر وہ جب پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی تو وہ دس ارب کیسے نکالنے ہیں اور اس کا انویسٹر کا دھڑام تختہ کیسے کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے سپر پاور اپنی جگہ پر ایکنومک پاور اپنی جگہ پر ہم اس سے فائدہ تو لے سکتے ہیں لڑ نہیں سکتے تو یہ ہے وہ بات جس کے اندر آپ کو مختلف توجیہات نظر آ رہی ہیں بہت ساروں نے موہ پہ ٹیپ لگا لی ہے نہ وہ چار نمبر پہ جا رہے ہیں نہ چھے نمبر پہ جا رہے ہیں اب نہیں بول رہے ہیں وہ ایک پیج ایک پیج بھی پھٹا ہوا ہے وہ جو کہتے تھے نا میرا یار ہے جہاز بیجتا ہے وہ بھی جنسینا خاموش ہیں وہ خود اپنے مسائل کے اندر اس قدر فسے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نیارا کہ ہمارا سروائیول کیسے ہوگا تو یہ تمام چیزیں جنسی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید دعا کریں اور بہتری کا معاملہ ہو اور یہ جو بہت سارے معاملات کے اندر اجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انتخابی معاملات کے اندر گروپس بنانے جا رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں اگلے انتخابات یہ بالکل واضح ہے کہ اگر پولیٹیکل قوتیں جو ریل پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ اب معاملات کریں گی تو اس کے اندر الیکشن کروانے میں کسی ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا یہ تمام سیول سوسائنٹی کروائے گی تب ہی اونسٹی کے ساتھ ہو سکیں گے یہ جو مینولی ہوتا ہے نا بہت شاف شفاف ہوتا ہے یہ جو مشینوں والا نا یہ کنیڈا امریکہ یورپ کے اندر بھی فیل ہو چکا ہوگا اس کے اندر اگر وہ طریقے کار کے ساتھ بھی چلتے ہیں تب بھی اس کے اندر جنسانہ بڑی دھپر لان جاتی ہے تو یہ پاکستان میں کیا کریں گی جب نیتیں خراب ہونا تو نہ مشین کام کرتی ہے اور نہ مینول کام کرتا ہے بہت شکریہ جی یہ بیل آؤٹ پیکج ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یہ کوئی ڈیل نہیں ہے اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ریل ڈیموکریسی جنسینہ وہ آ چکی ہوئی ہے اور بڑھ رہی ہے بہت شکریہ جی